بھارت کی ہر ریاست اور شہر میں الگ الگ لوگ اور مختلف روایات دیکھنے اور سننے کو ملیں گی یہ رسم و رواج باہر کے لوگوں کو عجیب لگتے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے یہ مقدس ہیں اور وہ برسوں سے ان کی پیروی کر رہے ہیں ایسی ہی ایک روایت بھارت کے ایک گاؤں کی ہے اس گاؤں میں خواتین سے متعلق ایک عجیب روایت ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی کافی چونکاں دینے والی ہے اس گاؤں کا نام پنی ہے جو ہماشل پردیش کے کولو زلے میں واقعہ ہے یہاں پانچ دنوں کا ایک تہوار ہوتا ہے جس میں خواتین کپڑے نہیں پہنتی اس کی وجہ سے وہ پانچوں دن گھر کے اندر ہی رہتی ہیں اور اپنے شہر سے بھی نہیں ملتی ہیں مردوں کو بھی ان پانچ دنوں تک کافی روک ٹوک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے یہ تہوار ساون کے مہینے کے آخری دنوں میں ہوتا ہے خواتین تہوار کے دوران زیادہ ہنستی یا پھر بات نہیں کرتی جبکہ مردوں کو شراب یا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی یہاں خواتین اور مردوں کا ماننا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے گاہ میں برے واقعات رونما ہوں گے اور ان کی زندگیوں میں مسائل بھی پیدا ہوں گے یہ رواج کیسے شروع ہوا؟ کیونکہ کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ رواج برسو پرانا ہے دراصل یہاں کی لوگوں کا ماننا ہے کہ صدیوں پہلے اس گاؤں پر راکشس حملہ کیا کرتے تھے وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے جب ان کے مظالم بڑھ گئے تو لاہو گھونڈ دیوتا نمدار ہوئے اور بھدر پت کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ان راکشسوں کو مار کر یہاں کی عورتوں کو بچایا تب سے یہ تہوار یہاں پانچ دن تک منایا جانے لگا خواتین کا خیال ہے کہ اگر وہ کپڑے پہنیں گی تو راکشس دوبارہ حملہ کر دیں گے وقت بدلنے کی وجہ سے اب بہت سی خواتین سوتی یا پتلے کپڑے بھی پہنتی ہیں کئی ایسی بھی ہیں جو اس تہوار کا حصہ نہیں بنتی ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ رواج صدیوں سے جاری ہے ان پانچ دنوں کے دوران یہاں کے لوگ کسی بھی باہر کے شخص کو گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی باہر والا اس تہوار میں حصہ لے سکتا ہے